تو میرا سوال یہ ہے کیا مسلمان نوجوان بوئی فرنڈ اور گرل فرنڈ رکھ سکتے ہیں اور ڈیٹ کر سکتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوگا تو شادی کے لیے مناسب ساتھی کیسے ڈھون سکیں گے یہ کیونکہ دو لفظ خاص بن گئے ہیں اور جب بولے جاتے ہیں تو اس سے ایک تصویر سامنے آتی ہے تو لفظ سے نکل جائی ہے یعنی ہمارے بچے اب باہر جاتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو تعلیم گاہوں میں جاتے ہیں وہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ بچیاں بھی ہیں وہ پڑتی ہیں ساتھ بیٹھتی ہیں تو اس لیے ایک تعلق پیدا ہو جانا یا کام کے سلسلے میں تعلق پیدا ہو جانا یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے اس کو روکا بھی نہیں جیا جب وہ اس طرح ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پسندیدگی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور بساوقات آدمی اس پسندیدگی کی بنیاد پر فیصلہ بھی کر لیتا ہے کہ میں شادی کروں گا یہ سب بالکل جائز ہے جس چیز کے بارے میں اسلام بہت حساس ہے وہ یہ ہے کہ بدکاری کے قریب نہیں جانا کیونکہ جس طرح ابھی ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ایڈکشن کے خلاف لڑ رہے ہیں تو ایڈکشن صرف چائے اور کیفین اور نشے کی چیزیں پیدا نہیں کرتی یہ بدکاری اور جنس یہ بھی ایڈکشن پیدا کرتی ہے تو اسلام نے جس طرح نشے کے معاملے میں یہ اصول بنایا کہ ایک کترہ بھی ممنوع کر دیا اسی طرح بدکاری کے قریب بھی جانے سے روک دیا تو بدکاری کے قریب بھی جانے سے ہر مرد کو ہر عورت کو ہر لڑکے کو ہر لڑکی کو رکنا ہے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ گھر بنانا ہے آگے جا کے اور وہ گھر محبت تعلق اور اعتماد اور وفاداری پر بننا ہے تو اتنے بڑے ادارے کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ بدکاری کو کسی درجے میں بھی قبول کرنے یا گوارہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تین بڑے گناہ قرار دے دیئے گئے پہلا شرک دوسرا قتل اور پیسرا بدکاری تو ہمیں اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے کہ چونکہ تمہیں بہت بڑی ذمہ داری اٹھانے والے ہو وہ محبت اور اعتماد پر اٹھنی ہے اس کی تیاری کے لیے اپنی عزت اور اپنی عصمت کی حفاظت کرو لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کی بھی اس کے لیے پھر کچھ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں جو لوگوں کو بتائی جاتی ہیں کہ بھئی اکیلے میں بیٹھئے نہیں اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیے ذرا فاصلہ قائم رکھئے عدب آداب کا خیال رکھئے اپنے لباس کے بارے میں محتاط رہیے تو یہ تعلیم دینی چاہیے ایڈوکیشن ہمیں بچوں کو دینی ہے ایڈوکیٹ کرنا ہے انہیں کہ ہمارے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ شادی سے پہلے کوئی جنسی تعلق کسی بھی درجے میں قائم کیا جائے کی احتیاطیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے بچے باہر جاتے ہیں تو ہم انہیں جو لوگ اس طرح کی ڈرگز بیچتے ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں نشے کی چیزیں بیچتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں تو یہ سب چیزیں چونکہ آگے جا کے پورے کے پورے انسانیت کے عمل ہی کو خراب کر دیتی ہیں تو اس لیے پدا ہی سے اس میں ایڈوکیشن لوگوں کو دینی چاہیے یہ بات اس طرح ہے اب اس میں ظاہر ہے کہ یہ فتوہ دینا کہ بوائی فرنڈ یا گرل فرنڈ کا لفظ استعمال کرنا کوئی منع ہو گیا ہے تو فرنڈشپ کی ایک جذبات پیدا ہو جاتے ہیں پڑھنے میں ہو جاتے ہیں ملنے میں ہو جاتے ہیں جس چیز کے اوپر ہر بچے کو مطلبے رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ یہ رستہ خطرناک ہے اس میں آخری درجے کی احتیاط ہے ملنے میں ہو جاتے ہیں